نمسکار میں ہوں سورف شرما پردھان منتری نریندر موڈی کے ویرودھی آج کل امریکی اخبار بہت پڑھتے ہیں بات بات میں موڈی کے سیاسی دشمن امریکی اخباروں میں شپی ہیڈ لائن کا حوالہ دے دیتے ہیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا سچ میں نریندر موڈی کی انٹرناشنل ایمیج خراب ہوئی ہے امریکی تھنک ٹانک کی ایک سنستہ ہے دہ سٹیمسٹن سینٹر انہوں نے پردھان منتری نریندر موڈی کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ریپورٹ چھاپی ہے کیا نریندر موڈی کی popularity کم ہوئی کیا نریندر موڈی صرف ہندوؤں کے نیتہ رہ گئے ہیں یا نریندر موڈی راشتر وادی نیتہ اور پورے راشتر کے نیتہ ہیں اس نئی سٹڈی کی بہت سی باتیں بہت چونکاتی ہیں موڈی کے جو ویرودھی پریس کانفرنس میں ویدیشی ایجنسیوں اور ویدیشی پترکاؤں کا ذکر بار بار کرتے ہیں انہیں بھی یہ ریپورٹ آج دیکھنی چاہیے موڈی کو لے کر دیش کا مزاج کیا ہے دنیا کا مزاج کیا ہے پبلک موڈی کو کتنا پسند کر رہی ہے اور موڈی ویرودھی کیوں پیچھے رہ جا رہے ہیں ان سب سوالوں کا جباب اس ریپورٹ سے آپ کو مل جائے گا آج موڈی کے سارے دشمن الگ الگ لوکیشن پر دیکھے نیتیش بابو سے لے کر کیسی آر تھا شرط پوار سے لے کر ممتا تھا سب کے سب اچانک کیمرے پر آ گئے سب سے مزیدار ڈراما بیہار میں ہوا نیتیش بابو اور کیسی آر ملے تو دونوں کی چہرے بھی کھلے دونوں اگل بگل بیٹھے زبردست لائٹ کیمرہ ایکشن ہوا کبھی نیتیش بابو اٹھتے کبھی کسی آر ہاتھ پکڑ کر بیٹھاتے یہ کیمرے والا مان منوال تو صرف دکھاوا ہے پردے کے پیچھے 24 والا کھیل تو کچھ اور ہی ہے میں نے صاف کہہ دیا کہ آپ اشار ہیں میں آپ سے بھی اشار ہوں میں نے کہہ دیا ہے میں نے بتا دیا میں نے ان کا نام لیا تو ایسا ہے ہم ضرور بیٹھیں گے بھاجپا کے جتنا ویروضی دل ہے اس دیش میں ان کو سب ایک جنٹ کر رہے ہیں کہ ہر سمبو پریاست ہم کریں گے اس کے بعد میں بیٹھٹ میں سروانمتی سے سروسہمتی سے جو بات نکل کر آتی ہے وہ وستار روط میں ہم آپ کو بتائیں گے بکاس بینہ برامین کے کوئی شادی ہوتا ہی نہیں ہے آپ کے بارے تو جیسے ہو ہی نہیں سکتا وپکش کے سارے سورما ان دنوں میں بھی پی ایم تم بھی پی ایم والا کھیل کھیل رہے ہیں سب کا موٹیو ہی ایک ہے جو اب اس میں موڈی کو ہرانا ہے پردھان منتری پت سے ہٹانا ہے پبلک میں کنفیوجن پھیلانا ہے اور موڈی کے خلاف الٹا سیدھا پھیلانا ہے بس موڈی کے خلاف چہرہ کون ہوگا کون موڈی کو سہی معنیوں میں ٹکر دے گا بس یہ نہیں بتانا ہے اسی لئے ہر روز نئی سکرپٹ لکھی جاتی ہے نیا امیدوار بنایا جاتا ہے اور کیمرے کے سامنے کچھ اس طرح پروس دیا جاتا ہے امیدوار بنایا جاتا ہے یہ بیٹی ہے اب اس کے چکرپا ماتتا رہیے یہ بیٹی ہے بیٹی ہے یہ بیٹی ہے بیٹی ہے اے بھائی یہ سب چھوڑ تک چیئے آپ بیٹی ہیں نہ سب بیٹی ہے پلیس سب کے بارے میں کہا رہے ہیں کہ سب کو ہم لوگ unite کرنے کی کوشش کریں یہ بیٹی ہے نا نہ ہو گیا چلیئے چھوڑی یہ کہا رہا ہے کہ سب کو آپ پوزیسن کو unite کرنے کی کوشش ہم لوگ کریں گے تو ہم لوگوں کی رائے ہے بات ہے سب کو مل کے کریں گے اس لئے آپ ہی کیا پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوگا یہ موڈی ویروڈی سیاسی ڈراما پہلے ایک منچ سے شروع ہوتا ہے پھر لوکیشن بدلتے ہی دوسرا منچ ایکٹیو ہو جاتا ہے جو بات نے فیشر کی سی آر پٹنا میں بولتے ہیں اسی کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ شرط بوار بھی اپنے منچ سے کر دیتے ہیں مگر موڈی ویروڈی جو سپنا دیکھ رہے ہیں کیا وہ پورا ہوگا یا پورا کا پورا ویپکش 24 آتے آتے ایک لین بول ہوگا اس کا جواب مل گیا ہے موڈی پر ایک ایسی ریپورٹ آئی ہے ویروڈیوں میں خاموشی چھانے ہی والی ہے موڈی کے انڈیا میں ہندوستانیوں کا confidence all time ہائی ہے جو نہ راہل کر سکے جو نہ منموہن کر سکے وہ موڈی نے کر دکھایا ہے 24 میں موڈی کو ہٹانے کا سپنا دیکھ رہے راہل کو جھٹکا لگے گا نیتیش سے ملنے پہنچے کے سیار کا بھی سپنا ٹوٹے گا دیدی کی دلی والی گاڑی کا بھی بریک فیل ہوگا ایک ایسی ریپورٹ آئی ہے ایک ایسا سروی آیا ہے جس نے موڈی کے نام پر 24 والی موہر لگا دی ہے ویروڈیوں کو کنارے کر دیا ہے پانچ پیمانوں پر موڈی نے لیڈ لے رکھی ہے نمبر ون موڈی اس وقت صرف ہندوستان نہیں دنیا کے موسٹ لفڈ پردھان منتری ہے اور 24 تک موڈی کی پاپولیرٹی انٹیکٹ رہے گی نمبر 2 اس وقت موڈی کی لیڈرشپ میں ہندوستانیوں کے بیچ ایکسٹرارڈنری نیشنالیسٹ سینٹیمنٹ ہے جو منموہن سرکار میں بھی دیکھنے کو نہیں ملا نمبر 3 لوگوں کو موڈی پر بھروسہ ہے دیش کے بھیتر اور دیش کے باہر موجود خطروں سے اگر کوئی نپٹ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف موڈی ہی ہیں نمبر 4 ہندوستان میں ایک بڑی آبادی کو لگتا ہے کہ اگر چین اور پاکستان سید جیسے حالات بنے تو موڈی نے ایسے ویدیش نیتی تیار کی ہے کہ بھارت کی مدد کے لیے امریکہ سب سے پہلے آئے گا اور نمبر 5 لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ موڈی کی لیڈرشپ میں چین اور پاکستان کی تلنا میں بھارت زیادہ شکتی شالی پرمانو طاقت ہے سب سے پہلے یہ سمجھئے کہ موڈی کے نیو انڈیا پر یہ سروے کب ہوا اور کس نے کیا اس سروے کا ٹائٹل ہے confidence and nationalism in موڈیز انڈیا US-based think tank The Stimson Center کے سروے میں 7000 لوگوں سے 13 اپریل سے 13 مای 2022 کے بیچ ان کی رائے لی گئے سروے کا مقصد موجودہ موڈی سرکار کے ساتھ ساتھ بھارت کی گھریلو چنوٹیوں اور بہاری خطروں کے آدھار پر لوگوں کا موڈ بھاپنا تھا نتیجے چونکانے والے اس سروے میں موڈی کو دیش کی بڑی آبادی کا پورا سمرتھن ملا سروے میں 71% لوگوں نے مانا کہ وہ راجنیتک طور پر پدھان منتری موڈی کو پورا سمرتھن دیتے ہیں سروے سے یہ بھی کلیر ہے کہ کورونا مہا ماری اور کسان آندولن سے موڈی کی لوگ پریعتا پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا سروے میں نرندر موڈی کی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی لوگوں کا فل سپورٹ ملا ایک سٹھ پرسنٹ لوگ بیجیپی سرکار کے کام سے خوش ہے سروے سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ غیر ہندو ووٹرز کی تلنا میں ہندو ووٹرز نرندر موڈی اور بیجیپی کا کھل کر سمرتھن کرتے ہیں موڈی اور بیجیپی کے فیور میں کھل کر بولنے والی یہ وہ آبادی ہے جو نیشنلسٹ اپروچ میں بلیب کرتی ہے رکشا منتری راجناج سنگھ نے کچھ گھنٹوں پہلے اسی سوچ کا اسی اپروچ کا ایکزامپل دیش کو دیا جی طرف موڈی ہے تو ممکن ہے یہ ہم باہر نعرہ نہیں بلکہ میں مانتا ہوں یہ حقیقت ہے جب دنیا کووڈی سے ترست تھی تو اس وقت موڈی جی دیش واسیوں کو آدمی نربھرتہ کا پاٹھ پڑھا رہے تھے یہ ہمیں ایک صاحب کا کام ہے اور بیپکش نے اس کا مجاک اڑایا پر وہ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور ہم کووڈی سے لڑنے کے لیے جیروری میڈیکل اکرڑوں میں آتمندر بھر بنے آج سبھی کو اس تچائی کو سیگار کرنا ہی ہوگا موڈی جی کے رنیتک کوسل کی وقا سیاترہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوئی ہے دیش میں گرسوں پرواز کر انہوں نے لوگوں کو جانا ہے دیش کو سمجھا ہے عام جن کی تکلیفوں کو بھی سمجھا ہے ان سے سمباد کیا ہے جاد اور ورگ کی سیماؤں کو توڑتے ہوئے انہوں نے پارٹی کے وستار کا ایسا مارڈل بنایا کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے توڑ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں پر مل نہیں رہا ہے توڑ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اس کا کیا توڑ ہو سکتا ہے کیا کاتھ ہو سکتی ہے لیکن وہ مل نہیں رہا ہے ان کے سامنے سنگھ دوارہ یا پارٹی دوارہ یوں بھی کام رکھا گیا کیونکہ میں نے میں بھی بہت لنبے سمجھ سے ان سے پرچھت ہوں اور ان کی کامکار کی سیلی کو بھی میں نے دیکھا ہے ان کے سامنے سنگھ دوارہ یا پارٹی دوارہ یوں بھی کام رکھا گیا وستہر اسے سیدارتے گئے اور کرمڑے وادکار اس کی ٹرل پر وہ برابر کام کرتے چلے گئے اور آگے بڑھتے بھی گئے اے راجنات سنگھ کہتے ہیں کہ موڈی ہے تو کچھ بھی ممکن ہے سوال ہے کہ لوگوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ موڈی ہے تو کچھ بھی ممکن ہے اس سوال کا جواب اس سروے کے اگلے حصے میں ہے 81% پرکاسٹ ہندو پردھان منتری موڈی کے ساتھ ہے 78% SCST OBC ورگ سے جڑے لوگ بھی نارندر موڈی کو ہی پسند کرتے ہیں جبکہ 32% سکھ ہیسائی اور اندھرم سے جڑے لوگ بھی موڈی کا کھل کر سمرتھن کرتے ہیں سروے کے یہ آنکھڑے موڈی کے دشمنوں کو پریشان کرنے والے لیکن سروے کا آگے کا حصہ 24 کے لیے موڈی کے نام پر مہر کیوں لگا رہا ہے دیکھنے اور سمجھنے سے پہلے موڈی کو لے کر کہی راجنات سنگھ کی ایک اور بات سنید جسے پارٹی جہاں جو ہی جمعیداری سوپے وہاں وہ امید سے زیادہ ڈیلیور کرے اور یہاں شر جنگ تک ہے کہ 2001 سے پہلے موڈی جی کوئی چناؤ نہیں لڑے اور یہ بھی سچ ہے 2001 کے بعد وہ چناؤ لڑے تو کوئی چناؤ ہارے بھی نہیں موڈی جی جنتہ سے جڑتے وہ جنتہ کو سمجھتے ہیں اور جنتہ ان پر دھروسہ کرتی ہیں دیش کی نبض کو بھلی بھاتی سمجھنا ہی ان کی سانگتک کوشل کی آتما ہے مہاتما گاندھی کے بعد اس دیش کے جن مانت کی منودفہ سمجھنے والا اس دیش کے جن مانت کی منودفہ کو بوجھنے والا یعنی کوئی اکلوتہ نیتا ہے اس کا نام ہے تری نریندر موڈی یہ کہنے میں بھی مجھے رنچ ماتر کنکوش نہیں ہے اس لئے وہ جنتہ سے سیجھے جڑتے ہیں وہ جنتہ کو سمجھتے ہیں اور جنتہ ان پر بھروسہ کرتی ہے دیش کی نبض کو بھلی بھات سمجھنا ہی ان کی سانگتک کوشل کی یہ آتما ہے قریب 90% لوگوں کو لگتا ہے کہ نریندر موڈی کی لیڈرشپ میں دنیا کے کسی بھی دوسرے دیش کے مقابلے بھارت کہیں زیادہ طاقتوار اور اچھا ملک ہے اس سے پہلے امریکی ناغریکوں کے بارے میں مانا جاتا تھا کہ وہ زیادہ نیشنلسٹک ہیں لیکن 2014 میں یہ سوچ بدل گئی 2014 میں صرف 70% لوگوں نے مانا تھا کہ امریکہ دنیا کے دوسرے دیشوں کے مقابلے زیادہ بہتر ہے مگر اب گیم چینج ہو گیا ہے راشترباد کے پیمانے پر ہندوستانیوں نے ان آج سالوں میں امریکہ کے لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے یعنی بطول پردھان منطری نرندر موڈی نے اپنی لیڈرشپ کے دم پر راشترباد کی جو لہر پیدا کی ہے اس کا اثر لوگوں کے دل اور دماغ پر دکھ رہا ہے اور سروے کے اگلے سوال سے یہ شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے سروے میں لوگوں سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر بھارت چین اور پاکستان سے یدھ لڑتا ہے تو اس کا سمبھاویت نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اس کے جواب میں قریب 70% لوگوں نے ایک سر میں کہا کہ بھارت دونوں ہی یعنی چین اور پاکستان کو ہرانے کا دمخم رکھتا ہے جب اسی سوال کو کنٹری سپیسیفک رکھا گیا اور پوچھا گیا کہ اگر پاکستان سے یدھ ہوتا ہے تو کیا ہوگا اس کے جواب میں 90% لوگوں کی رائے تھی کہ بھارت پاکستان کو دھول چٹائے گا رہی بات چین کی تو 72% لوگوں کی رائے میں بھارت اتنا طاقتور ہے کہ وہ چین کو آسانی سے مات دے سکتا ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو لوگ موڈی کے سپورٹر نہیں ہیں انہیں لگتا ہے کہ بھارت نہ چین کو ہرا سکتا ہے نہ پاکستان کو ہرا سکتا ہے جبکہ وہ لوگ جو کھل کر موڈی کا سپورٹ کرتے ہیں ان کے مطابق بھارت اپنے دونوں دشمنوں کو قراری شکست دے سکتا ہے اس پوائنٹ پر بھی سروے کے آنکڑے بہت انٹرسٹنگ ہیں 75% موڈی سپورٹرز کو لگتا ہے کہ بھارت چین کو ہرا سکتا ہے جبکہ 91% لوگوں کی راہ یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو ہرا سکتا ہے اسی طرح 66% نون موڈی سپورٹرز کو لگتا ہے کہ بھارت چین کو ہرا سکتا ہے جبکہ 85% نون موڈی سپورٹرز کا ماننا ہے کہ بھارت پاکستان کو آسانی سے ہرا دے گا موڈی کے سیاسی دشمن اکثر پردھان منتری پر یہ عاروپ لگاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ویدیشی دوروں پر رہتے ہیں بھارت کا اس سے کچھ بھلا نہیں ہوتا جبکہ سروے کے ایک سوال سے یہ چیز کلیر ہے کہ موڈی کی ویدیش نیتی نے راشتبادی ہندوستانیوں کا کانپیڈنس نیکس لیول پر پہنچا دیا ہے 56% لوگوں کو لگتا ہے کہ چین سے یدھ کی استثیتی میں امریکہ بھارت کی مدد کرنے کے لیے آگے آئے گا جبکہ 69% لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان سے یدھ کی استثیتی میں امریکہ بھارت کی مدد کرے گا جبکہ اسی سروے میں شامل ہر دس میں سے چار کو یہ لگتا ہے کہ بھارت کو اپنے دم پر چین اور پاکستان سے یدھ لڑنا پڑے گا وہ بھی بینا امریکی مدد کے اسی سروے میں 68% ہندوستانیوں کو لگتا ہے کہ بھارت کو اپنے دشمنوں کے مقابلے زیادہ پرمانوں ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی سروے سے کلیر انڈکیشن مل رہے ہیں موڈی 24 تک ہیں اور اس کے آگے بھی جاتے دکھ رہے ہیں مگر کچھ لوگ راجنیتک مجبوری کے تحب موڈی کا وکلپ ڈھون رہے ہیں لیکن انہیں کوئی توڑ نہیں مل رہا مسکراتے ہوئے ملاقات ہاتھ جوڑ کر ابھی بادر لال گلاب سے سواگر بیہار سے آئی یہ تصویر ہے مشن 2024 کی تیاری کا سنکیت ہے تیلنگانہ کے سی ایم کے چندر شکھر راو اور بیہار کے سی ایم نتیش کمار کے بیچ آج ہوئی ملاقات کے بڑے سیاسی مائنے لگائے جا رہے ہیں دونوں نیتہ پی ایم نرندر موڈی کے دھرگی رودھی ہیں ایسے میں ٹوپی پہن نتیش سے ملنے پہنچے راو کی ترکش میں کون سے تیر ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا پر بڑا سوال ہے کہ وپکش کے پی ایم کینڈی ریٹ کی ٹوپی کس نیتہ کے سر سجے گی مشن 2024 کی لڑائی کے لیے راجاؤں کو اپنے اپنے پالے میں کرنے کے لیے بسات بچھائی جا رہی ہے ہر موڈی کے لیے داؤں چلا جا رہا ہے پی ایم نرندر موڈی کے خلاف وپکشی موڈی کی دھری کون ہوگا اس پر پکچر نہ صاف ہو پائی ہے نہ ہوتی دکھ رہی ہے یعنی جو خود کنفیوز ہیں وہ موڈی کو ہرانے کا صرف سوچ سکتے ہیں ہرا نہیں سکتے ایک راج کے دو شہروں میں ایدگاہ میدانوں کو لے کر گھماسان چھڑا ہے ہندو پکش میدان پر گھنپتی پنڈال کی دعویداری کر رہا ہے تو مسلم پکش اسے اپنے ادھکاروں کے خلاف بتا رہا ہے حالانکہ دونوں معاملے کوٹ میں جا چکے ہیں اور اب جو بھی ہو رہا ہے وہ کوٹ کے آدیش پر ہی ہو رہا ہے لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ہندو مسلمان کا یہ بوال اچانک اٹھ گیا یا اس کے پیچھے بھی وہی کھیل ہے جو ہر چناؤی راجو میں کس نہ کسی طرح شروع ہو جاتا ہے تو کیا جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی چناؤی کنیکشن بھی ہے کیونکہ سیاست اچانک سے دھرم کو لے کر گرم ہو گئی ہے کرناٹک کے دو شہر دونوں شہروں میں مددہ ایک گڑپتی پوجہ کی اجازت لیکن فیصلے الگ الگ رازدھانی بینگلورو کا چامراج پیٹ میدان یہاں گڑپتی پنڈال لگانے کی اجازت نہیں ہے سپریم کورٹ نے ہندو سنگٹھنوں کی مانگ خارج کر دی ہے لیکن بینگلورو سے 411 کلومیٹر دور حبلی دھاروار کے ایدگاہ میدان میں ماملہ کچھ اور ہے اس میدان پر ویروض کے باوجود گڑپتی پنڈال صبح سے سجنے لگا ہے اس کی اجازت کرناٹک ہائی کوٹ نے دی ہے سب ملا کر 59 اپلیکیشن آیا تھے یہاں یہ چنمہ میدان میں گڑپتی کا اپلتشٹہ پول کرنے کے لئے ہمارا اپلیکیشن بھی آیا تھا کارپرشن آتورٹی نے شوٹ لسٹ کیا تھا شوٹ لسٹ میں چھے لوگوں کو چنائید کیا تھا چھے لوگوں میں ہمارا چامراج پیٹ میدان اور ہبلی کا ایدگاہ میدان ان دونوں جگہوں پر دعوے کے لئے ہندو سنگٹھنوں نے پورا زور لگایا تھا لیکن ہبلی دھاروار کے ایدگاہ میدان کی اہمیت اس لحاظ سے تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ موجودہ راجنیتی کے حساب سے دکھن میں ہندو وادی آندولن کو اسی جگہ پر دھار ملی جسے بی جے پی اور اس سے جڑے باقی سنگٹ ہیں ایدگاہ میدان کی بجائے چنمہ میدان کہتے ہیں بات قریب چار دشک پہلے کی ہے اسی ایدگاہ میدان کو لے کر کرناٹک کی سیاست میں زبردست خلبلی مچی تھی ایودیا آندولن کے دور میں بی جے پی نے دکھن کا بھی رخ کیا تھا اور اسی میدان کے ذریعے اس وقت کی فائر برانڈ نیتا امہ بھارتی نے تتکالین ویرپا مویلی سرکار کو سیدھے چنوٹی دے دی تھی خوبلی کے میدان کو بی جے پی اور اس سے جڑے سنگٹھن ایدگاہ میدان ہی نہیں مانتے ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ رانی چنمہ میدان ہے اسی دعوے کو لے کر خوبلی دھاروار کے میدان میں بی جے پی نے تیرنگا فہرانے کا اعلان کیا تھا لیکن اس وقت کرناٹک میں کانگریس کی سرکار تھی اور مکھے منتری تھے ویرپا مویلی 15 اگست 1994 کو بی جے پی نیتا امہ بھارتی نے خوبلی کے ایدگاہ میدان پر تیرنگا فہرانے کا اعلان کیا تھا امہ بھارتی کو روکنے کے لیے کرناٹک کی ویرپا مویلی سرکار نے 14 اگست کو خوبلی میں کرفیو لگا دیا لیکن امہ بھارتی چھپتے چھپاتے خوبلی پہنچی گئیں 15 اگست 1994 کو بی جے پی سمرتکوں نے ایدگاہ میدان کی اور مارچ کیا امہ بھارتی اور بی ایس یدورپا گرفتار کر لیے گئے اس سے بی جے پی سمرتک بھڑک گئے اور پولیس نے گولیاں چلا دیں اس فائرنگ میں پانچ لوگوں کی جان چلی گئی چار دن بعد پھر سے باوال ہوا اور فائرنگ میں ایک اور مہیلہ کی موت ہو گئی 15 اگست 1994 کو حبلی میں جو ہوا اس کا اندیشہ پہلے ہی تھا 1991 میں ایودھیا آندولن کی لہر کے ذریعے بی جے پی دیش کے کونے کونے میں پہنچ بنانا چاہتی تھی اور پلٹوار کے لیے ویروہ دھی پارٹیاں بھی تیار تھیں کرناٹک کے تطکالین مکہ منتری ویرپا مویلی نے بی جے پی کے اس آندولن کو لے کر چیتاونی دیتے ہوئے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کلیان سنگھ نہیں ہوں جو اپنی آنکھیں بند کر لوں پر سوال اٹھتا ہے کہ یہ نوبت ہی کیوں آئی ہبلی کا یہ ڈیڑھے کڑ کا میدان سیاست کا اکھاڑا کب اور کیسے بن گیا کیوں بی جے پی کو یہاں تیرنگا آندولن چھیڑنے کا موقع ملا اس میدان میں تیرنگا پہرانے سے کون روک رہا تھا اور اگر ایسا تھا تو سرکاریں اور کورٹ کیا کر رہی تھیں جواب ڈھوڑنے کے لیے سو سال پیچھے جانا ہوگا 1921 میں مسلمانوں کی دھارمک سنس تھا انجومان اسلام نے ہبلی نگر پالکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا ایگریمنٹ 999 سال کے لیے تھا اور اس کے تحت مسلمانوں کو اس زمین پر سال میں دو بار نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی تب سے لگاتار اس زمین پر سال میں دو بار نماز پڑھی جا رہی ہے ویواد تب شروع ہوا جب 1990 میں انجومان اسلام نے یہاں ایک کمرشیل کمپلیکس کھڑا کر دیا 1992 میں میدان پر اس نرمان کے خلاف ہبلی کورٹ میں مقدمہ درج ہوا 1994 میں زلا کورٹ نے نرمان کو اوید قرار دیتے ہوئے کمپلیکس کو گرہ دینے کا آدیش دیا اس فیصلے کو انجومان اسلام نے ہائی کورٹ میں چنوٹی دی دلیل یہ دی گئی کہ انجومان نے یہ زمین 999 سالوں کے لیے لیز پر لی ہے اس لیے وہ اس پر کچھ بھی کر سکتے ہیں بس بات یہیں بگڑ گئی انجومان کی اس دلیل سے ہندو سنگٹھن بھڑک گئے اور امہ بھارتی کی اگوائی میں بی جے پی نے تتھا کتت ایدگاہ میدان کو خالی کرانے کا آندولن چھیڑ دیا خوبھلی دھاروار کے ایدگاہ میدان کی وجہ سے ہی کرناٹک میں پہلی بار بی جے پی کو پیٹھ بنانے کا موقع ملا تھا انجومان کمیٹی کی جت تھی کہ وہاں پر وہ بی جے پی کو تیرنگا نہیں فیرانے دیں گے اسی وجہ سے بی جے پی نے شرنگر کے لال چوک کی ترج پر اسے دیش کے سممان کا سوال بنا دیا تیرنگا یاترہ اور پھر گولی کانڈ ان دونوں کے پہلے کرناٹک میں کچھ اور بھی ہوا تھا جس سے بی جے پی کو بڑھت ملنے کی زمین تیار ہونے لگی تھی یہ گھٹنا تھی کرناٹک سرکار کو لے کر راجیو گاندھی کا ایک فیصلہ 1990 میں کرناٹک کے مکہ منتری ویریندر پاٹیل کو راجیو گاندھی نے پد سے ہٹا دیا ویریندر پاٹیل لنگائیت سمودائے سے تھے اس فیصلے سے لنگائیت سمودائے کانگریس سے خفا ہو گیا اور بی جے پی نے لنگائیتوں کو اپنی طرف موڑنے کی کسرت شروع کر دی اسی محول میں 1994 میں عیدگاہ میدان کو لے کر بی جے پی نے اندولن چھڑ دیا یہ ساری وجہیں مل کر کرناٹک میں کانگریس کی جڑیں کمزور کرتی رہیں اور کمل کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں 1989 کے چناؤں میں بی جے پی کے پاس کرناٹک میں صرف چار سیٹیں تھیں 1994 میں دس گناہ بڑھت کے ساتھ بی جے پی چالیس سیٹیں جیتنے میں کامیاب رہی اس کے دس سال بعد یعنی 2004 میں بی جے پی 89 سیٹیں جیت کر ویدھان سبھا میں سب سے بڑی پارٹی بن گئی حالانکہ وہ تب بھی سرکار نہیں بنا پائی 2008 میں 110 سیٹیں جیت کر نردلیوں کی مدد سے آخرکار بی جے پی نے کرناٹک کا کلہ فتح کر ہی لیا کانگریس کو ابھی بھی ان کو تشٹی کرن اسلامی تشٹی کرن ووٹ بینگ تشٹی کرن جو چل رہا ہے یہ ہی ان کو میں کہتا ہوں ابھی تک جو آپ کھڑے میں گرے ہیں سروناش کے مارگ میں ہیں آج سے میں کہتا ہوں کانگریس کانگریس کو گنیش کا شاپ لگے گا آپ سروناش ہو جائیں گے آپ ہندو ویرودی ہے گنیش ویرودی ہے تو یہ ایدگاہ میدان ہی تھا جس کے دم پر بی جے پی کا کرناٹک کا سفر ستہ کی منزل تک پہنچ پایا کرناٹک میں اگلے سال پھر سے چناؤں ہے اور حبلی کا ایدگاہ میدان پھر سے چرچہ میں ہے لیکن اس مسئلے کا کوٹ کا سفر کہاں تک پہنچا یہ بھی سمجھ لیجئے انیس سب پنچانوے میں ہائی کورٹ نے بھی انجمن کے خلاف فیصلہ سنایا تھا دوہزار دس میں سپریم کورٹ نے بھی انجمن کے خلاف فیصلہ سنایا سپریم کورٹ نے ایدگاہ میدان کو نگر نگم کی سمپتی مانا اور ایدگاہ میدان پر بنائے عوید نرمان کو ڈھاہانے کا آدیش دیا کورٹ نے یہاں تک کہہ دیا کہ انجمن اسلام کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ زمین انہیں سرکار سے لیس پر ملی ہے بلکہ انہیں صرف اس بات کا لائسنس دیا گیا ہے کہ وہ سال میں دو بار وہاں پر نماز پڑ سکتے ہیں سپریم کورٹ نے یہ بھی ساف کر دیا کہ ہبلی کا ایدگاہ میدان نگر نگم کی زمین ہے اور اس کا وہ جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے اس کے باوجود گرپتی پنڈال کو لے کر ویوات کیوں کھڑا ہوا دراصل اس سال کچھ سنستاؤں نے گرپتی پنڈال لگانے کے لیے نگر نگم میں عرضی دی تھی اس کے خلاف انجمن اسلام ایک بار پھر سے ہائی کوٹ چلا گیا جو ایک ایدگاہ کے طور پر پہلے سے وہ پہچانا جانا جانا جاتا ہے تو اب وہاں جا کر یہ بیٹھانا یہ عام طور سے جب کیوں اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں تو ہمارے ملک میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ الیکشن خریب ہو تو پارٹیاں اس طرح کی چیزیں اوبھار کے یہ ویوات لانا چاہتے ہیں تاکہ اصل جو مددے ہیں ان مددوں کو چھوڑے اور ان کی طرف آ جائیں انجمن کی دلیل تھی کہ ایدگاہ میدان پر کبھی گرپتی پنڈال نہیں لگا محول نہ بگڑے اس لئے اس بار بھی ایسی اجازت نہ دی جائے لیکن ہائی کورٹ نے انجمن کی اس دلیل کو خارج کر دیا اور ایدگاہ میدان میں گرپتی پنڈال بٹھانے کی اجازت دے دی ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اس میدان میں منگلوار رات سے ہی ہلچل شروع ہو گئی اور آج صبح تک پنڈال بھی سج گیا لیکن بینگلورو کے چامراج پیٹ میدان میں ہندو سنگٹھنوں کا گرپتی پنڈال سجانے کا ارمان ادھورہ رہ گیا کیونکہ سپریم کورٹ کے مطابق اس میدان پر مالکانہ حق کا ماملہ ابھی تیہ ہونا باقی ہے برہت بینگلورو مہانگر پالی کا یعنی بی بی ایم پی اس میدان پر اپنا دعویٰ کر رہی ہے جبکہ وقف بورڈ کا دعویٰ ہے کہ زمین پر اس کا حق ہے بی بی ایم پی کہہ رہی ہے کی سرکاری دستاویزوں میں یہ جگہ کھیل کا میدان ہے جبکہ وقف بورڈ کے مطابق اس کے پاس مالکانہ حق کے دستاویز ہیں ویواد تب اور بڑھ گیا جب اسی سال جون کے مہینے میں کچھ سنگٹنوں نے چامراج پیٹ میدان پر گرپتی پنڈال لگانے کی اجازت مانگی اس پر وقف بورڈ نے آپتی کر دی اور یہ ماملہ ستھانی عدالت سے ہائی کورٹ ہوتے ہوئے سپریم کورٹ تک پہنچ گیا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ بینگلورو کے چامراج پیٹ میدان پر یتھا ستھیتی رکھی جائے یعنی کہ اگر پہلے یہاں گرپتی پوجا نہیں ہوئی تو ابھی بھی نہیں ہوگی زمین کے مالکانہ حق کا مقادمہ ہائی کورٹ میں چلے گا سوال اٹھتا ہے کہ کن دلیلوں اور سبوتوں کے ادھار پر سپریم کورٹ نے چامراج پیٹ میدان پر گرپتی پنڈال کی اجازت نہیں دی ماملہ پیچیدہ ہے ایک طرف تو مسلم سنگٹھن زمین پر اپنا حق جتا رہے ہیں لیکن دوسری طرف ایجنسیوں کے سامنے دستاویز بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں مسلم سنگٹھنوں کے مطابق 1850 میں یہ زمین تتکالین محراجہ نے مسلم سمدائے کو دی تھی 1964 میں وقف بورڈ نے زمین پر اپنا دعویٰ کر دیا وقف بورڈ کے مطابق یہاں پر 1850 سے ہی سال میں دو بار نماز ہوتی ہے لیکن 1974 میں بینگلورو شہر کے سروے کے دوران اس میدان پر کسی نے بھی دعویٰ نہیں کیا جس کے بعد راجس وی بھاگ نے اپنے دستاویزوں میں اسے کھیل کا میدان بتا دیا سال میں دو بار نماز کے علاوہ مسلم اسوسییشن کے تحویل میں ہے وقف بورڈ اس کی حفاظت کرتا ہے اگر اس پر کوئی ویباد ہوتا ہے تو اس سلسلے میں مدد کرتا ہے اتنی حد تک وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے تو یہاں یہ کہنا کہ یہاں پیپرس ہی نہیں ہے یہ نہیں ہے تو آپ اگر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے وقت میں پیپرس نکالیں گے تو پورے پیپرس ہم نے نکال کے رکھا ہے تو پوری کتاب بنی ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر وقف بورڈ کے پاس چامراج پیٹ میدان کے مالکانہ حق کے دستاویز ہیں تو وہ 1974 کے سروے کے دوران کہاں گم تھے ماملہ ایک بار پھر کوٹ میں ہی تیہ ہوگا لیکن گڑپتی پندال اور ایدگاہ کے نام پر تنہ تنی کا بھرپور محول ہے کیونکہ اگلے سال کرناٹک میں چناؤ ہے سنالی پھوگاٹ مرڈر کیس میں انویسٹیگیشن تو ہو رہی ہے لیکن ابھی تک قتل کے موٹیف کا پتا نہیں تھا آج گوہ پولیس ہسار آئی اور سیدھے سنالی پھوگاٹ کے فارم ہاؤس گئی تو قتل کا موٹیف ساتھ لے کر آئی بس اسے کنفرم کرنا تھا سدھیر سانگوان سے انویسٹیگیشن میں پتا چلا ہے کہ سدھیر نے چالیس کروڑ کی پھوپٹی ہتھیانے کے لیے سنالی کو مار ڈالا سنالی سے ایک خاص ڈیل کرنا چاہتا تھا لیکن اس ڈیل پر سگنیچر کرنے سے سنالی نے منع کر دیا اور اس لئے سدھیر نے سنالی پھوگاٹ کو ڈرگز دے کر مار ڈالا یہ سن سن نخیز خلاصہ ہے دیکھئے اس رپورٹ میں بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے چالیس کروڑ کے لیے سنالی کو مار گیا ہے اور سراغ فارم ہاؤس سے نکلا سنالی کے فارم ہاؤس کی چھ اکڑ کی زمین پر سدھیر سانگوان کی نظر تھی سنالی سے زمین کا سودہ کیا سنالی نے دست خط نہیں کیا اسی لئے سنالی کو ڈرگز دے کر مار دیا جو بات سامنے آئی ہے اس نے سنالی مرڈر کے پورے موٹیو کو شیشے کی طرح صاف کر دیا ہے در سنالی سنالی کے حسار کے فارم ہاؤس کے کاغذات اپنے نام پر تیار کر لئے تھے 20 سال کی لیز پر اپنے نام پر لینا چاہتا تھا سنالی کا فارم ہاؤس ماتر 60,000 روپے سالانہ کرائے دینے کا اگرمنٹ کروائے تھا تیار قریب 6 سے 7 کرون روپے اکڑ کی ہے سنالی کے فارم ہاؤس کی زمین سنالی کا فارم ہاؤس ساڑھے 6 اکڑ میں پھلا ہے اس حساب سے قریب 40 کرون کی زمین تھی جس پر سدھیر سانگوان کی نظر تھی گوہ پولیس کی پوست سدھیر سانگوان نے یہ پاتے بتائیں پولیس اسی لیے گوہ سے حسار پہنچی پولیس اگریمنٹ تیار کرنے والے وکیل سے پوست آج کر رہی ہے سنالی مرڈر کی انویسٹ گوہ کے ڈانس دور سے فارم ہاؤس اور فارم ہاؤس سے اب کوٹی نمبر 68 پر پہنچ گئی ہے سانت نگر کی کوٹی نمبر 68 جس کی مال سنالی فوگٹ ہے سنالی فوگٹ جب بھی حصار آتی تھی جب بھی سانت نگر آتی تھی تو یہ پولیس کوٹی نمبر 68 بھی بات کر رہی ہے چاہتی گوہ پولیس کوٹی نمبر 68 میں آنے والی تھی اس سے پہلے سمواداتا پنیت پنیجا سنت نگر کی کوٹی نمبر 68 پر چاروں طرف سے بند کیا گیا ہے اس پورے گھر کو سی سی ٹی وی کیمرہ یہاں پر بھی آپ کو نظر آئیں گے ایک سی سی ٹی وی کیمرہ سامنے لگے ہوئے ہیں اس کے لابہ دو اس طرف لگے ہوئے ہیں تو تین سی سی ٹی وی کیمرہ یہاں پر بھی لگے ہوئے ہیں یعنی سیکیورٹی جو تھی یہاں پر بھی پختہ کی گئی تھی یہاں پر اور جو نیچے والا فلور ہے یہاں پر جو سدھیر سانگوان جو ان کا پی اے تھا وہ نیچے والے فلور پر رہا کرتا تھا اور اوپر والے فلور پر سنالی فگار جو رہا کرتی تھی ان کا پی اے تھا سدھیر سانگوان گاڑی تم نے یہاں کیوں کھڑی کری ہاں ایسے کھڑی کری ہم نے تم نے کیوں کر دیا تو ایسا جگڑالو ٹائپ کا تھا وہ سب سے جگڑا کرتا تھا ہم ہم سامنے ہم کیا کر رہے تم کچھ کیا بھی ہم نے پھر بھی لڑتا تھا کنس چل رہی تھوڑی مٹی کیوں ڈال دیا مکان مٹی تو ڈلے گی بولا جی کرو جی ہم گاڑی ٹپتی ہم ٹھیک ہے گاڑی چھوٹ ہے اس کے لیے پھر بھی بولتا تھا جی اس کا نیچر نہیں صحیح نہیں تھا سنالی کا ٹھیک تھا بہت بڑے پیار سے بولتی ہمارے کو لیکن مطلب یہ کہ مالکین سنالی فوگاٹ تھی لیکن راب سدھیر سانگوان جھاڑتا تھا حیثیت اس کی پی اے کی تھی لیکن اس کا بیہیویار مالک جیسا تھا وہ تو انہی کو پتہ تھی لیکن وہ وہ رہتا جلور تھا ہاں کام کرتے تھے تو کام کوئی بھی ہو نوکر ہو ڈرائیور ہو سب وہیں تھے جس کو کام ہوتا چلا جاتا تھا دھیر سانگوان کی سیدھی نظر آپ جیسے پریوار بھی یار اوپ لگا رہے کہ پروپٹی کے اوپر تھی تو ابھی تک کچھ ایسا پتہ لگ پائے کی خودی بیان دی نا یہ تو انہوں نے جیسے ہم نے پوچھا اس سے بھی گھر بند پڑے تو اس کے چابیاں کہ جیسے گھرگاؤ فلیٹ میں رکھی بھائی نے بھولا بھی آپ گھرگاؤ چابی دی دو ہمیں بھی کیا یا خود کے لالچ میں کی یا کوئی اور وجہ ہے تو خود ہی بتاؤ رانچی کا سیاسی تاپمان کل دن بھر بہت گرم رہنے والا ہے رائیپور کے ریزورٹ سے سورین سرکار کے چار منتری رائیپور واپس لوٹ آئے ہیں سورین سرکار کی کل ایک بڑی بیٹھک ہونے والی ہے اس بیٹھک کے لیے ان چار منتریوں کو لانے کے لیے رانچی سے رائیپور چارٹر پلین بھیجا گیا تھا بیچ میں کچھ کھل نہ ہو جائے رانچی سے دو بڑے نیتہ ستین بھوکتہ اور پردیپ یاد پلین کے ساتھ ستین بھوکتہ کے ساتھ سرکار کی سرکار کی کام بند نہیں ہے سرکار اپنی کام کر رہی ہے کل کیونیٹ ہے اسی لیے ہم چار منتری کیونیٹ کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں اور کیوں یہاں پر آئے اور نہیں آئے ساری بات کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھارت سرکار کو گرانے کی کام کیا ہے اسی لیے ہم لوگ ستر کی روپے ہم لوگ کی ہم پر نسکی طور پر